بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا بیزبان نحانی معالج حافظ محمد عثمان آج آپ کے خدمت میں عمل لے کر حاضر ہوا ہوں ناجائز رشتوں کو ختم کرنے کے لیے ناجائز دوستیوں کو ختم کرنے کے لیے ناجائز تعلقات کو ختم کرنے کے لیے چاہے وہ میاں کے ہیں چاہے وہ بی بی کے ہیں چاہے وہ بچوں کے ہیں چاہے آپ کے کسی رشتہ دار کے ہیں چاہے کسی عزیز کے ہیں چاہے کسی دشمن کے ہیں ان کو آپس میں الگ کرنے کے لیے ناجائز تعلقات کو ختم کرنے کے لیے وہ رشتہ جس کی وجہ سے امت کو فتنے کا ڈر ہو اس کو دونوں کو الگ کرنے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں اس کے بہترین ایزلٹس ملیں گے انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اکیس دن کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی ہے اس کے لیے آپ کے پاس دونوں کے نام اور دونوں کی والدہ کا نام ہونا ضروری ہے والدہ کا نام نہ ہو تو دونوں کے والد کا نام ہونا ضروری ہے مطلب آپ کے پاس وہ بندہ جو ہے ایکزیکٹ اس تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ہونا ضروری ہے روحانی طور کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو اس کے گھر نہیں پہنچنا لیکن بہرحال آپ نے یہ عمل جب کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے جو نام لیے جاتے ہیں تو نام چکے بہت سارے ہوتے ہیں تو جب اس کے ساتھ نام جوڑے جاتے ہیں تو پھر بندہ ایکزیکٹ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہے تو اگر آپ کسی کے رشتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر مسئلہ ہے کہ دونوں میں ان کی وجہ سے گھر میں نفرتیں ہیں اور گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو ان کو آپس میں جدا کر دیا جائے اس کو ہم کہتے ہیں کہ شرعی طور پر آپ کی جدائی کروانا تو اس کے لیے آپ نے کہا کرنا ہے کہ سب سے پہلے وہ شخص جو جس کو آپ جدائی کروانا چاہتے ہیں جو آپ کے گھر میں ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اس کی تشخیص کریں کہیں اس کے اوپر جادو جنات کا مسئلہ نہ ہو اگر جادو جنات کا مسئلہ ہے تو اس کا علاج کروائیں تو انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا اگر آپ کو چیک نہیں کرنا تو آپ ہمارے نمبر پر وٹس اپ پر میسج کر کے تشخیص کرنے کا طریقہ مگوالے آپ کو لنک بھی دیا جائے کہ وہ تمام ویڈیوز دیکھیں اس کے مطابق آپ تشخیص کریں تشخیص میں اگر جادو جنات کا مسئلہ ہے تو فوراں اپنے کسی اعتماد والے روحانی معالج سے اس کا علاج ضرور کروائیے اگر آپ اپنا یا اپنے اہل خانہ کا روحانی علاج فی سمیدلہ مفت یا فری اف کاؤسٹ آپ کروانا چاہتے ہیں تو آپ بروز اتوار لاہور ڈیفنس ہمارے مدرسہ میں تشریف لائیں انشاءاللہ تعالی آپ کا فری اف کاؤسٹ علاج کیا جائے گا جو ساتھی چاہتے ہیں ان کو ہمارے اعمال وقت پر موبائل پر موصول ہوتے رہیں وہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو جوائن کر لیں ان تمام کے لنکس آپ کو ڈسکیپشن سے مل جائیں گے چلتے ہیں عمل کے طرف عمل کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اللہ تعالی کا نام یا مومیتو یا مومیتو آپ نے پڑنا ہے سرف اور صرف جو ہے ایک سو ایک مرتبہ اس میں آپ نے طریقہ کاری ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ نے کالی میرچ لینی ہے سوکھی بھی جو کالی میرچ گول ہوتی ہے نا بلیک میرچ گول والی جو ہے وہ آپ نے لینی ہے لیکن وہ بڑی سهتمند ہونی چاہیے اسی طرح لونگ آپ نے لینے ہے وہ بھی بہت سہتمند ہونے چاہیے سات ادر کالی میرچیں لینی ہیں سات ادت آپ نے لونگ لینے ہیں یہ دو چیزیں آپ نے لینے کے بعد آپ نے ان کے اوپر آپ نے ہر لونگ کے اوپر اور ہر مرچ کے اوپر آپ نے ایک سو ایک مرتبہ آپ نے یا ممیت اوپڑ کے دم کر کے ان کو سائیڈ پہ رکھتے رہنا ہے اسی طرح یہ آپ کا عمل ہو جائے گا چودہ چیزوں کے اوپر آپ نے دم کر لیا ہے اور ان کو آپ نے الگ رکھ لیا اس کو دم کرنے کے بعد اس کا کوئی بھی وقت آپ مقرر رکھیں بہترین وقت جو ہے وہ عشاء کے بعد ہے اس کا مغرب کے بعد آپ اس کو کریں عشاء کے بعد آپ اس حمل کو کر سکتے ہیں بہترین وقت اس کا جو ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دم کرنے کے بعد آپ نے جب آپ نے سود مرتبہ یا ممیت اوپر پڑھ لیا اور اس کے آپ نے بعد میں کہنا ہے فلان بن فلان اور فلان بن فلان کے درمیان میں جدائی ہو جائے نفرت ہو جائے دشمنی ہو جائے پھوک مار کے رکھیں پھر پڑھیں گے پھر نام لیں گے پھر پھوک مار کے رکھیں گے اسی طرح ساروں کو دم کر لیں گے اور دم کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے چولے کے پاس بیٹھ جانا ہے اور آپ نے ایک مرچ کو اوپر رکھنا ہے پہلے وہ مرچ جلے گی جب وہ جلے گی تو آپ نے اس میں پورا تصور رکھنا کہ ان میں جدائی ہو گئی ہے آپ کا تصور پختہ ہونا چاہیے اس وقت آپ کا تصور پختہ ہونا چاہیے کہ ان میں جدائی ہو گئی ہے دوسری مرتبہ پھر آپ نے لانگ رکھنا ہے اسی طرح لانگ جب جلے گا تو پھر آپ نے اس میں بھی یہی تصور رکھنا کے ان میں جدائی ہو گئی ہے اگر آپ کو دونوں کے نام والدہ کے نام نہیں پتا یا والد کے نام نہیں پتا تو پھر اس عمل کو نہیں کرنا پھر آپ دعاوں والے عمل کریں گے کہ یا اللہ یہ کرنا ہی لیکن یہ چونکہ عمل ہے تو اس کے لیے شرط ہے نام ہونے چاہیے آپ کے پاس اور یہ ناجائز استعمال نہیں کرنا ناجائز کریں گے تو آپ کے گھر میں مسائل کھڑے ہو جائیں گے آپ کے لیے چونکہ آپ نے یہ جلانا گھر میں ہی ہے تو جہاں آپ جلائیں گے پھر وہاں آپ کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے تو اسی طرح آپ نے بیٹھ کے تصور پختہ رکھتے ہوئے سب کو جلا کے یہ عمل کو مکمل کر کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں نے شریعت کے مطابق کیا ہے خیر کے لیے کیا ہے اپنے سکون کے لیے کیا ہے امت کے سکون کے لیے کیا ہے اس میں کامیابی اور کامرانی آتا فرما انشاءاللہ تعالی اس کو اکیز دن کریں کس دن کے اندر اندر انشاءاللہ بہترین ریزلٹس پڑیں گے ان کو مقصود سیام میں جاری رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارے بتائی ہوئے وظائف سے فائدہ ہوتا ہے تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ